نبی علیہ السلام کی حدیث ہے آپ نے تہتر فرقوں کا ذکر کیا جب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بہتر فرق جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا صحابہ نے ایک ہی بات پوچھی پوچھا کہ منہم یا رسول اللہ وہ ایک جماعت کونسی ہے وہ ایک فرقہ کونسا ہے جو جنت میں داخل ہوگا ہمیں باقی بہتر فرقوں سے کوئی سروکار نہیں تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا صرف تین لفظوں پر مشتمل ایک جملہ کہ ما انا علیہ و اصحابی یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اب سارے معاملات وہ عبادت کے ہوں عقیدے کے ہوں معاملات کے ہوں شادی ویعہ کے ہوں تجارت کے ہوں سیاست کے ہوں اسی ایک جملے پر پیش کر دو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں کیا تھا صحابہ کے دور میں کیا تھا وہ سنہری دور حقانیت کا ترجمان ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک ہی چھوٹے تھے جملے کو استعمال کر کے یہ پورا پروگرام سمجھا دیا موسیقی